اسلام علیکم دوستوں ایک بہت ہی زبردست کہانی کنجوس آدمی کی دال کھانے سے توب آخ ایک جوڑے کی نینی شادی ہوئی شادی کی رات شہر کمرے میں داخل ہوا اور سامنے بیٹھ کر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا شہر بہت ہی کنجوس تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پتا ہے میں کیا کیا کھاتا ہوں بیوی نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا آج پہلی رات ہے اس گھر میں آپ کے ساتھ آپ کیا پسند کرتے ہیں فیلحال مجھے پتا نہیں شہر نے کہا اس گھر میں وہی بنے گا جو میں چاہوں گا بیوی نے کہا آپ بتائیں میں وہی کھانے بنایا کروں گی تو شہر نے کہا سنو گوشت میں نہیں کھاتا مرگی مچھلی انڈا دودھ دیں سبزی میں نہیں کھاتا تو بیوی نے کہا پھر آپ کیا کھاتے ہیں میں کیا بناوں میں صرف دال کھاتا ہوں بیوی نے کہا کہ آپ ضرور دال کھائیے میں آپ کے لئے بنایا کروں گی لیکن میں صرف دال نہیں کھا سکتی تو شہر نے کہا نہیں صرف اس گھر میں وہی بنے گا جو میں چاہوں گا مطلب صرف دال بنے گی اور تمہیں بھی وہی کھانا پڑے گا شہر نے ذرا روبدار آواز میں کہا بیوی کے لئے نینے دین تھے شہر کا ایسا رویہ دیکھا تو خاموش ہو گئی چار مہینے گزر گئے صبح و شام دال دال صرف دال بیوی اچھے گرانے سے تھی کھاتے پیتے گرانے سے سہت مند تھی سات بھائیوں کی اکلوتی بہن لادلی تھی میکے میں کھانا پینا بھی اچھا تھا لیکن پچھلے چار مہینوں میں دال کھا کھا کر کبھی بھوکا رہ کر بیوی کمزور ہو گئی سہت کافی ڈاؤن ہو گئی چہرے سے رونک بھی ختم ہو کر رہ گئی چار مہینے بعد میکے جانا ہوا تو بھائیوں کو اپنی لادلی بہن کی حالت دے کر بہت دکھ ہوا اور بہن سے پوچھا کیا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یہ کیسی حالت بنا لی ہے اپنی سوک کر کارٹا ہو گئی ہو تو بہن بولی کہ بھائی میں کیا کروں میرا شوہر صرف کھانے میں صبح و شام دال اور صرف دال بنواتا اور کھلاتا ہے میں کھا کھا کر تھک چکی ہوں مجھ سے نہیں کھایا جاتا کبھی بھوکی سو جاتی ہوں تو بھائیوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہو گوشت مرگی مشلی سبزی وغیرہ کچھ نہیں کھلاتا تو بہن نے کہا نہیں بلکہ گوشت مرگی کا نام لو تو مارتا ہے تو بھائیوں نے کہا کہ بس اب تم اپنے آنسو صاف کر لو اس کی دال اب ہم نکال دیں گے بس تم ایک اب ہمارا کام کرو یہ بے ہوشی کی دوا ہے اپنے شوہر کے رات کے کھانے میں ملا دینا باقی ہمارا کام ہے ہم اس کا مکمل آپریشن کریں گے رات کو بہن نے بھائیوں کے کہنے کے مطابق دال میں دوا ملا دی اور شوہر نے پیٹ بر کھانا کھایا تو تھوڑی گنودگی چھانے لگی اور اپنی چار پائی پر جا کر سو گیا اور بے ہوش ہو گیا تھوڑی دیر بعد بیوی کے چار بھائی آئے اور اپنے ساتھ ایک کفن لے کر آئے اور خود چاروں نے کالے کلڑ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور چہرے پر ماسک تھا اپنی بہن کے شوہر کو پورا کفن پنایا اور اس کی چار پائی اٹھا کر برابر والے کمرے میں لے گیا اور چار پائی کے چاروں کونوں پر ایک ایک بھائی کھڑا ہو گیا بے ہوشی کا جب اثر ختم ہوا بہن کے شوہر نے جب آنکھ کھولی تو خود کو کفن میں پایا اور اپنے چاروں طرف کالے کپڑوں میں چار بندوں کو کھڑا دیکھا تو گھبرا گیا اور ڈر کا پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو انہوں نے جواب دیا ہم فرشتے ہیں تم جلدی سے تیار ہو جاؤ تم مر چکے ہو اس دنیا سے اس دنیا میں آ چکے ہو جلدی تیاری پکڑو ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے شوہر نے پوچھا کون سے سوال کون سے جواب تو ان چاروں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ پہلے سوال کا جواب دو کہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے کیا کیا کھایا ہے شوہر نے جواب دیا صرف ڈال کھائیے بھائیوں نے کہا مشلی نہیں کھائی تو شوہر نے کہا نہیں مشلی نہیں کھائی تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ پچاس کوڑے مارو اس کو پچاس کوڑے مکمل ہونے کے بعد دوسرا سوال ہوا گوشت کھایا تھا تو شوہر نے تکلیف میں جواب دیا نہیں نہیں گوشت نہیں کھایا تھا پھر اسی بھائی نے دوبارہ کہا کہ سو کوڑے مارو اس کو سو کوڑے کھاتے ہی بہن کا شوہر بےہوش ہو گیا بھائیوں نے اس کا کفن نکالا اور جہاں پہلے وہ سویا ہوا تھا وہیں چھوڑ آئے صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے اسے جنجوڑ کے اٹھایا کہ اٹھئے دس بج رہے ہیں اٹھنا نہیں ہے شاہر نے بڑی مشکل سے اور تکلیف کے ساتھ آنکھ کھولی تو بیوی نے کہا جلدی اٹھئے موہات دھولی جئے میں آپ کے لئے ناشتے میں دال بناتی ہوں شاہر نے چیک کر کہا برائے مہربانی دال مت بنانا دال مت بنانا دال کھانے کی سزا بہت سکت ہے اور برداشت نہیں کر سکوں گا آج سے میں گھر کے لئے گوشت مرگی سبزی سب لے کر آوں گا یہاں تک کہ دودھ دہیں بھی لاؤں گا میں دال کھانے سے باز آیا اور اپنی کنجوسی سے توبہ کرتا ہوں یہ سنا بیوی نے تو ہلکا سا مسکرائی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ لگتا ہے کل رات کا میرے بھائیوں کا آپریشن کرنا سکسیسفل ہو گیا ہے ضرورت پڑے تو ہر کنجوس شوہر کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے میری کانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو